موسیقی سب کے سب بچوں کا اور بڑوں کا بھی استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام آج ہمیں ایک نئی چیز شروع کرنے والے ہیں انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کہ پران کی سب صورتیں ایک ہی سائز کی ہیں نہیں کوئی چھوٹی ہے کوئی چھوٹی ہے کوئی بڑی ہے تو یاد کرتے ہیں تو سب سے پہلے کونچی صورتیں یاد کرتے ہیں بچے الحمدللہ اچھوٹی صورتیں یاد کرتے ہیں کچھا بڑی بڑی صورتیں بڑی سا بڑی سوٹے پہلے یاد کرتے ہیں اب بکراercون Franco circuits کچھ سوٹ نہیں اچھوٹی صورتیں یاد کرتے ہیں نای ہم آج سے انشاءاللہ ہماری جو سائیکل ہے ساتھ الگ الگ ٹاپکس کی ایک اپیسوڈ ایمان کے اوپر ایک عبادت کے اوپر ایک اخلاق کے اوپر ایک آداب کے اوپر اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آگے ایک تذکیہ کے اوپر یعنی اپنے آپ کو صدھانا اور ایک ہوگی اللہ کے ناموں پر وہی چھے کے ساتھ میں ایک ساتھویں ہوگی قرآن کی صورتوں پر تو ہم اس میں ایک ایک چھوٹی چھوٹی سرہ لیں گے انشاءاللہ اور اس کی میننگ دیکھیں گے اس کی میننگ دیکھیں گے کیوں میننگ دیکھنے ہی کیا ضرورت ہے کیوں ہم لوگ ہو سمجھ پر سمجھ میں آئے سمجھ پر سمجھنا کیوں آپ کو قرآن نے اللہ حد سمجھنے کے لیے بنائے کیا نہیں ہاں کیا صحیح کے غلط ہے اللہ تعالی نے قرآن سمجھنے کے لیے بنائے کیا بالکل صحیح جواب بالکل صحیح جواب اللہ تعالی نے قرآن سمجھنے کے لئے بنایا ہے اللہ تعالی نے قرآن میں بلمایا یہاں ہے پیغام سارے انسانوں کے لئے تو قرآن کیا ہے پیغام پیغام کا مطلب کیا ہے میسج اگر کوئی میسج ہے جیسے میں تمہیں کچھ بولوں تو ہاتھ سے سنا ہوں تم وہ بات بولو تو ہاتھ سے سنا ہوں سمجھ میں آگیا آپ کو کیا کہا دیا ان سے سنو تو یہ میسج کی کوئی میwolنگ ہے اگر میں کچھ بولوں خWE آپ کو سمجھ میں ہی نہیں ہے تو میسج ہوا کیسے میسج ہیں سمجھ میں نا آئے تو قرآن کیا ہے پیغام ہے سارے انسانوں کے لئے اور قرآن کیا ہے سارے انسانوں کے لئے ہدایت کی کتاب ہے ہدایت کا مطلب کیا ہے کم بتائے گا ہدایت کا مطلب کیا ہے کم بتائے گا ہدایت کا ملو ہے صحی راستا صحی راستا صحی راستا صحی راستا ہدایت کا مطلب کیا ہے ہدایت ہدایت کے طور پر سارے انسانوں کیلئے ہدایت کے طور پر ہے اب پتہ ہے آپ کو ہدا ہدا کا مطلب کیا ہے guidance ہدایت کا مطلب کیا ہے صحی راستا پتا چلنا پتا چلنا کہ صحیح راستہ کیا ہے جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے اللہ تعالیٰ کس چیز سے ناراض ہوتے ہیں یہ کیا ہے ہدایت ہمیں سب چیز پتا چلے اچھا آپ لوگوں کو معلوم کرنا ہے کیا سیئے کیا غلط ہے معلوم کرنا ہے کیوں معلوم کرنا ہے کیوں کہ معلوم کرنا ہے آپ کو نہیں کرنا ہے کیوں معلوم کرنا ہے کیوں معلوم کرنا ہے کون بتائے گا اگر کوئی بھی معلوم نہیں کرے گا تو اس کو قیامت کریں نہیں آئے معلوم نہیں کریں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا قیامت کے دن کیا ہوگا مشکل میں آ جائے گا تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ پتا چلے گا تو ہم اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ اور کامیاب ہوں گے پتا ہی نہیں ہوگا کامل کیسے کریں گے تو بتاؤ میرے بچوں معلوم کرنا ضروری ہے نہیں ہے صحیح داستہ معلوم کرنا ضروری ہے نہیں ہے تو ہم اپنے کوشش کریں گے کہ یہ جو قرآن کی چھوٹی چھوٹی سورتیں ہیں ہم انشاءاللہ میرے بچوں کے ساتھ پڑھیں گے سمجھنے کی کوشش کریں گے آج جس سورہ سے ہم شروعات کر رہے ہیں وہ بچوں کی فیورٹ سورہ ہے کانسی سورہ ہے آپ کو پتا ہے سورہ اخلاس سورت ال اخلاس قل واللہ احاد ہم لوگ انشاءاللہ تین اپیسوڈ میں پہلے تین قل لیں گے اور پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تو سٹارٹ کرتے ہیں کان سورت ال اخلاس پڑھے گا انشاءاللہ آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ پڑھ کے سٹارٹ کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو قفوا احد ماشاءاللہ یہ قرآن میں کہاں ہے بگنگ میں ہے سورت ال اخلاس قرآن کی بگنگ میں ہے 1st سورہ اگر پیچھے سے پڑھے پہلے 3rd ہے اگر پیچھے سے پڑھے پہلے پہلے کھلوالا ہواد ہے اور اگر آگے پہلے پہلے کھلوالا ہواد نہیں ہے تیسوے پہلے 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 تیسوے پہلے 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 پ Ennding میں کہا ہے ennding تو سورت اللہ اخلاس کہا ہے Ending میں Quran کے اندر کتنی سورتیں ہیں کتنی سورتیں ہیں Quran میں سورات پہلہ تیس سورہ سورتیں 114 114 114 میں سورت اللہ اخلاس 112 پر ہے کہا ہے 114 Quran میں کتنی سورتیں ہیں repeat 114 آپ بھی repeat کریئے Quran میں کتنی سورات ہے اس میں سورت الاخلاص کہاں ہے پیچھے سے دیکھیں گے پیچھے سے دیکھیں گے سورت الناس سورہ الفلق سورت الاخلاص سورت الاخلاص اخلاص کا مطلب کیا ہے سنسیریٹی یعنی کہ ہم جو کرتے ہیں اللہ کے لئے ہو تو خالص اللہ کے لئے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے مین بات ہمیں مل رہی ہے سورت الاخلاص میں سنن ترمیدی میں ایک حدیث ہے اس میں آتا ہے کہ مکہ کے مشرقوں نے آکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا کیا سوال پوچھا کہا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے بتاؤ اللہ کون ہے بتاؤ اللہ کے فادر کون ہے اللہ کے مدر کون ہے نصب نصب کا مطلب کیا مانگ ہے نصب نصب کا مطلب کیا مانگ ہے لائنیج جیسے ریہان آپ کے اببہ کا نام بتاؤ ریاز ریاز آپ کے دادا کا نام بتاؤ حسن تو دیکھو یہ ہے ریہان ان کے اببہ کا نام ہے ریاز ریاز ان کے اببہ کا نام ہے حسن یہ آپ کا لائنیج ہے نصب کہ آپ کون آپ کے اببہ کون آپ کے دادا کون صحیح بات ہے اب انہوں نے پوچھا اللہ تعالیٰ کا نصب کیا ہے اللہ ہے اللہ کے اببہ کا نام کیا ہے اللہ کے دادا کا نام کیا ہے بیوی کا نام کیا ہے بچوں کا نام کیا ہے بتاؤ تو یہ جب ایسے قسم کا سوال پوچھا تو اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن کی سورہ نازل ہوئی ان کو جواب دینے کے لئے جو ہم لگ ابھی دیکھنے والے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ سورہ اخلاص کی بہت اہمیت ہے یہ ایک ایسی سورہ ہے جس میں اللہ کون ہے بتائے گے اور کتنی آیتیں ہیں سورہ اخلاص میں کون بتا سکتا ہے سورہ اخلاص میں کلو اللہ ہوا حد میں کتنی آیتیں ہیں 4 4 بلکل صحیح جواب کتنی آیتیں ہیں 4 پڑھو کن بتائے گا 1st آیت کیا ہے یہ ہو گئی 1st آیت 2nd 3 4 4 کتنی آیتیں ہیں چار چار آیتوں میں ان کی سوال کا جواب ہے کتنی بڑے سوال کا جواب کتنی آیتوں میں چار چار میں بتایا گیا ہے اللہ کون ہے اچھا پہلے یہ بتاؤ ہم لوگ ترجمہ دیکھیں گے آپ کو جانمے میں انٹرسٹ ہے کہ نہیں کہ اللہ کون ہے آپ کو معلوم کرنا ہے اللہ کون ہے ہاں اب اللہ تعالی دنیا میں بھی ہمارے ساتھ ہے اللہ آسمان و زمین کو بنانے والا ہے چلانے والا ہے لیکن اللہ کیسا ہے لوگ اللہ کے بارے میں بہت سی باتیں بولتے ہیں اس میں کئی ساری گلت باتیں ہوتی تو گلت باتوں کو الگ کر کے صحیح باتیں جاننا ضروری ہے تو ہم دیکھیں گے یہ چار آیتیں انشاءاللہ چار آیتوں میں کونسا سوال کا جواب ہے کہ اللہ کون ہے اس کا جواب مل رہا ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم جواب دیکھیں گے سورہ اخلاص کی بہت اہمیت ہے ہمارے پوری زندگی میں صحیح بخاری میں حدیث ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بھی یدی اس ذات کی قسم جس ذات کے ہاتھ میں میری جان ہے کس ذات کی قسم کھا ہے کس کی قسم کھا ہے اللہ اللہ کس کے ہاتھ میں ہماری جان ہے اللہ آپ کی جان کس کے ہاتھ میں ہے اللہ 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 جس کے ہاتھ میں ہماری جان ہے اللہ کی قسم کھا کر کیا کہا یہ سورہ قرآن کی one third قرآن one third یعنی ایک تہائی قرآن کے برابر ہے جیسے مثال کے طور پہ یہ ہے تین پینسل اب تین پینسل میں سے اگر آپ کے پاس ایک ہے تو آپ کے پاس کتنا ہے one out of three ہے out of three one ہے تو سورہ اخلاس one third of the قرآن کے برابر ہے قرآن آپ نے دیکھا ہے ہاں قرآن میں جو پندرہ لائن والا قرآن ہوتا ہے اس کے اندر 604 پیجز ہے کچھ پیجز ہے 604 کتنے پیج ہے 604 اور سورہ اخلاس ایک پیج بڑی ہے ایک پیج ایک پیج بڑی ہے نہیں کتنی ہے چھوٹی ہے نا لیکن یہ سورہ one third of the قرآن کے برابر ہے قرآن کے ایک تہائی حصے کے برابر ہے مطلب آپ اگر یہ مہتر سمجھاؤ قرآن کو سورہ اخلاس اچھے سے سمجھاؤ اپنے دل لے لو اگر آپ دل میں اس کے پیغام کو لے لو اگر اس پر آپ عمل کرو تو جیسے کہ آپ کو ایک تہائی قرآن مل گیا کھریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور چیز کرتے تھے رات میں سونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین قل تین بار پڑھتے دم کرتے ہاتھ پر اور باڈی پر ہاتھ ملتے تھے جہاں تک ہینڈ بیچ ہوتا پوری باڈی پر ملتے تھے مطلب ہاتھ دم کر کے ایسے کر کے باڈی پر ملتے تھے یہ حدیث ہی بخاری میں تو آئیے اب سٹارٹ کرتے ہیں کل ہوا اللہ احد کی میننی فرسٹ آیت پڑھو کل ہوا اللہ احد اس کا ترجمہ کہو وہ اللہ ایک ہی ہے لوگ کیا بلتے ہیں معلوم ہیں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں بہت ساروں کی عبادت کرتے ہیں دنیا کے لوگ بہت ساروں کی عبادت کرتے ہیں ہم صحیح بات کیا دیکھ رہے ہیں فرسٹ آیت اللہ احد کہو اللہ ایک ہی ہے ایک ہے اللہ ایک ہے یاد رہی ہے احد کا مطلب کیا ہے ایک احد کا مطلب کیا ہے ایک اللہ تعالیٰ ایک ہے تو ایک ہی ہے اب اللہ کے ساتھ اوروں کو شریف کرنا سب سے بڑا بنا ہے اللہ نے قرآن میں کہا اللہ ہرگر معاف نہیں کرے گا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا نہیں میں یہ نہیں معاف کروں گا اس کی سوا اور کوئی گناہ اللہ جسے چاہے معاف کرے اللہ کے ساتھ جو شریک کرنے والا گناہ ہے اتنا بڑا گناہ ہے اللہ نے کہا میں یہ گناہ معاف نہیں کروں گا اس سے کم درجے کے جو گناہ ہیں اللہ جسے چاہے معاف کرے کیونکہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے کہو اللہ ایک ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ملکل نہیں ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا جوڑنا یہ کیا ہے بہت بہت گناہ ہے اچھا بتاؤ گاڑی میں اگر ایک درائیور کی تھی گا دو دو درائیور ہو آپ گاڑی میں بیٹھیں کبھی ہاں بیٹھیں کتنے درائیور ہوتے ہیں ایک ہے درائیور کرنے ہوتے ہیں ایک ہے اگر دو درائیور ہو تو کیا ہو جائے گا اے وہ بہت چلے گا وہ بہت چلے گا اس میں ایکشیڈنٹ ہوں جائے گا ایکشیڈنٹ ہی ہو جائے گا ایسے تھوڑی گاڑی چلاتے ہیں ایک ہی درائیور ہوتے ہیں ہے کیا نہیں ہے آسما میں اور سبین میں اگر ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کا چلتا تو فساد ہویا تھا قُلْ ہو اللہ آہد کہیں گے آپ لوگ انشاءاللہ لوگوں کو بتائیں گے انشاءاللہ جن کو نہیں معلوم ہے ان کو بتانا ہے انشاءاللہ کون بتائے گا انہیں کوئی فرشتہ آنے والا ہے اوپر سے فرشتے آئیں گے اور ایک رسول اور نبی آنے والے ہیں نہیں آنے والے ہیں ہمیں تو بتانا ہے تو قل واللہ ہو آہد پھر آتا ہے اللہ السومد ہے سومد کا مطلب کیا ہے بے نیاز ہے اللہ بے نیاز بے نیاز کا مطلب ہم دیکھتے ہیں بے نیاز کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کسی پر ڈپینڈ نی سوچو اگر آپ کو کھانا نہیں ملے آپ کو پانی نہیں ملے آپ کو ہوا نہیں ملے اور دنیا میں جو ساری چیزیں جو اللہ اندھی ہے اگر وہ نہیں ملتی تو ہم لوگ رہ سکتے ہیں سونے نہیں ملے چلے گا سونے ہی نہیں دیں گے چلے گا کیا ہم دیکھتے ہیں کہ جب انشاءاللہ جاتا ہے تو اس کے نین دانے لگتی ہے کیونکہ ہم لوگ ڈپینڈ ہیں ہمیں کھانا چاہیے لیکن اللہ کون ہے وہ کھلانے والا ہے اسے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں اللہ تعالی کھلانے والا ہے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں سورہ انام کی آیت نمبر چودہ ہے سورہ سکس تمہیں بچو اللہ کون ہے اللہ تعالی کو نین کی ضرورت نہیں ہے اسے نہ نیند نہ اونگ کابو میں کرتی اللہ کو نین کابو میں نہیں کرتی ہے اللہ تعالیٰ کو نین نہیں آتی ہے اللہ کو ضرورت ہی نہیں سنے کی کیونکہ وہ کون ہے اللہ سمد اللہ بے نیاز ہے سمجھ میں آپ یاد رہے گا آپ کو اللہ تعالیٰ کو سنے کی ضرورت ہے پانی چاہیے کھانا چاہیے اللہ نے تو آسمان و زمین کو بنایا ہے اللہ تعالیٰ کو کیا چاہیے کوئی چیز صحیح ہے اللہ کو آپ کی ضرورت ہے بہی ضرورت ہے ہم سب انسانوں کی ضرورت ہے کیا اللہ کو ہماری دعاوں کی ضرورت ہے نہیں ہے ہم لوگوں کو ضرورت ہے اللہ کی اس کو ضرورت ہے ہم لوگ ہیں تم سب کے سب فقیر اللہ کے آگے اللہ تعالیٰ گنی ہے اور تعریفی خابر ہے میرے بچوں آپ کو یاد رہے گا کہ اللہ کون ہے اللہ السمد یاد رہے گا اللہ السمد اللہ کون ہے بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ کوئی چیز پر depend نہیں ہے سب اللہ پر depend ہے ہم سب اللہ پر depend ہیں نربھر ہے اللہ کو کسی چیز کی ضرورت ہے سمجھیں آپ یاد رہے گا آپ کو یہ بات انشاء پھر آتا ہے تھرڑ آیت میں کون پڑے گا آپ بتاؤ لم یلد لم یلد لم یلد لم یلد لم یلد کا مطلب ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا آپ کو پتا ہے کہ آپ کی اببہ ہے امی ہے آپ پیدا ہوئے ہیں آپ کی بگلنگ ہے اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے اولاد کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے کیوں معلوم ہے کیونکہ آج آپ چھوٹے بچے ہو عبدالسامی ایک دن بڑے ہوں گے بڑے ہونے کے بعد میں کیا ہوتے معلوم ہے بڑے ہوتے ہیں old man عبدالسامی ایک دن کیا ہوگا اگر اللہ تعالیٰ نے صندگی لی تو old man عبدالسامی بن جائے گا اور جب old man بن جائیں گے تو لوگ گلتے ہیں کہ میں old بن گیا ہاں تو کون میری مدد کرے گا اللہ کون میری مدد کرے گا مطلب old ہو جائیں گے نا بلتے ہیں ابھی تو میں محنت کر سکتا ہوں لیکن کل میرا کام کون سبھالے گا تو میرا کوئی بچہ ہو تو وہ میرا کام کرے گا ہاں عبدالسامی کا ساتھ دے گا تو لوگ بلتے ہیں میں old ہو جاؤں گا میں دنیا میں نہیں رہوں گا تو میرا کام میری دکان میرا نام کون آگے بڑھائے گا لیکن اللہ تعالیٰ old ہوتے ہیں وَهُوَ الْأَوْوَلُ وَالْآَخِرُ اللہ پہلے بھی ہے اور آخری بھی ہے اللہ تعالیٰ پہلے بھی اور آخری فرس بھی ہے اور لاس بھی ہے اللہ سے پہلے کوئی نہیں اللہ کے بعد میں کوئی نہیں اللہ تعالیٰ کبھی old نہیں ہوتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے اللہ تعالیٰ کی طاقت میں کبھی کمی نہیں ہوتی اللہ کی طاقت کم نہیں ہوتی ہم انسانوں کی طاقت کیسے ہوتی معلوم ہے آج آپ کمزور رہو پھر بڑھتے 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 strong ہوتے ہیں پھر ایک بار جب انسان man strong man بدا ہے پھر بعد میں weak ہوتا ہے جب old ہوتے ہیں old man strong ہوتے ہیں young man strong ہوتے ہیں young man young man جو ہوتے ہیں strong ہوتے ہیں old man کیسے ہوتے ہیں آہستہ آہستہ بھی ہوتے ہیں ہاں لیکن اللہ تعالیٰ کون ہے لم یلد ولم یولد نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے نہ اللہ کسی کی اولاد ہے کیونکہ اللہ کو اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ کو اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے ہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ مریم میں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لائک چیز نہیں کہ وہ اولاد لے اولاد کسی چاہیے ہم انسانوں کو چاہیے ہم انسان کمزور ہیں تو ہمارے پاس اولاد کی ضرورت ہے آپ کو پتہ ہے اگر بچے نہیں ہوتے نا تو دنیا میں کیا ہویا تو معلوم ہے سب لوگ لول لول ہو کے ایک دن دنیا سے چلے آتے ہیں سارے کے سارے انسان دنیا میں سے کھاتا ہو جاتے ہیں کھاتا ہو جاتے ہیں پتہ ہے نا آپ کو دنیا میں انتقال ہوتا ہے لوگوں کا معلوم ہے کے طور پر کے بعد ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے دنیا میں نہیں ہمیشہ ہمیشہ رہتے ہیں لوگ انسان دنیا میں ہیں تو کبھی جاتی ہی نہیںEp میں اشتر دinkle bagall dial کیسے ہوتا ہے دنیا میںتھوڑی متمجھ دیکھ رہتے ہیں تو جب جاتے ہیں تو کیا ہواں د FO اگل سب انسان مر گئے تو ختم ہو جائیں گے تو انسانوں میں اولاد کی ضرورت ہے لیکن اللہ قلعہ کو اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی الحی القیوم اللہ تعالیٰ خود سے زندہ ہے خود سے قائم ہے مطلب ہم لوگوں کو ہے نا یہ قرسی ہے نا چار پہل ہے تو کھڑی یہ ٹیبل پہ چار پاؤں ہیں تو کھڑے ہیں اللہ تعالیٰ کون ہے خود سے قائم ہے الحی کا مطلب کیا ہے زندہ اللہ تعالیٰ ایسے زندہ ہے کہ ہم لوگ تو سانس روک دو اگر سانس روک دو اگر تو کیا ہوگا تھوڑی دیر بعد سانس روکیں تو کیا ہوگا مرد دیں گے اور دل دھرکن روک دو تو دل دھرکنا بند ہو جائے تو مرد ہے نہیں جی سکتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو سانس کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو دل دھرکن کی ضرورت نہیں ہے الحیو الحیو کا مطلب ہے زندہ ہے اللہ تعالیٰ بچوں یاد رکھوں گے آپ یہ بات تو لم یلد و لم یولد اور لاسٹ ہے لاسٹ ہے کون پڑھے گا ہاں پڑھیں پڑھیں و لم یک اللہ کم و لم یک اللہ کفوان احد کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کفو کوئی برابر نہیں ہے کوئی ایک بھی برابر نہیں ہے دیکھو اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی ہی نہیں اللہ کے جیسا بھی کوئی نہیں ہے جیسے پتا ہے آپ کو ہم لوگ سنتے ہیں کتنا سنتے ہیں اللہ تعالیٰ سنتے ہیں پورے دنیا ہم دیکھتے ہیں کتنا دیکھتے ہیں تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کیسے دیکھتے ہیں دوسری جگہ نہیں دیہنا پچھو اگر دنیا کے ذرے ضررے میں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں قرآن میں آتا ہے سورہ شورہ میں سورہ 42 آیت植ی女 рубی اللہ کے بمثل کوئی نہیں ہے اللہ کے جیسا کوئی نہیں تمہیں پیارے بچوں یہ ہو گئی چار آیتیں قرآن کی ریپیٹ کریں گے اور پڑھیں گے تا آیت اور ترجمہ آپ اہل بک پڑھو قلو اللہ احد ریپیٹ قلو اللہ احد کا ترجمہ ہے کہو وہ اللہ ایک ہے کہو وہ اللہ ایک ہے اللہ کتنے ہے؟ ایک ہے ریپیٹ اللہ بے نیااز ہے ریپیٹ زور سے کھولو اللہ بے نیااز ہے خانے کی ضرورت ہے پانے کی ضرورت ہے سانس لینے کی ضرورت ہے دل کی دھرکان کی ضرورت ہے آپ کی میری ضرورت بھی کی اللہ تعالی بے نیااز ہے اللہ السومد ہے weer ریپیٹ زور سے بولو یاد رہے گا انشاءاللہ اللہ کا کوئی برابر نہیں ہے اللہ کا کے برابر کوئی نہیں ہے کوئی انسان ہے برابر کوئی اچھا انسان کوئی برابر ہے کوئی پاورفل انسان اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو revealing سمجھنے کی توفیق دے قرآن پر امل کرنے کی تحفیق دے اسی دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں دیکھتے رہی ہمارا پروگرام قرآن پروگرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا پروگرام